اور وہ سمسیہ ہے بھاشا سمبندی ویواد بھاشا کو لے کر ویواد بہت سے دیش جن کو ہم سنتے ہیں جامنی انگلینڈ فرانس امریکہ جپین چائنا آدھی آدھی یہاں پر ان کی اپنی ایک بولی ہے اور یعنی کچھ کھتری بولیاں ہیں تو وہ بہت کم جن سنخیہ تک سیمت ہیں تو ان دیشوں میں بولی کو لے کر کوئی بھی ویواد نہیں ہے بھاشا کو لے کر انگلینڈ میں انگریجی فرانس میں فرنچ جامنی میں جامن جپین میں جیپنیز چائنا میں چائنیز امریکہ میں انگلیش جہاں تک بھارت کی بات ہے یہاں پر ہجاروں بولیاں بولی جاتی ہیں اور ہجاروں بھاشاوں کو ہم ایک طرف بھی کر دیں تو بھی پچیس تیس بھاشایں ایسی ہیں جو ایک اچھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں کے کچھ راج تو ایسے ہیں جو کئی اچھے خاصے دیشوں کی بھوگولک سیمہ کے برابر ہیں کئی راج ایسے ہیں جو اکیلے کئی اچھے اچھے دیشوں کی پوری جنرسنکھیا کے برابر ہیں ایسی سٹی میں بھارت میں بھاشائی ویواد ہونا سوابھاوک تھا کوئی عجوبہ نہیں تھا لیکن یہ ایک بہت مہتپونڈ سمسیہ تھی سمویدھان سبا کے سدسیوں کے سامنے کہ بھارت کی بھاشا کونسی ہو بھارت میں شروع سے انیکوں بھاشائیں رہی ہیں ویبھر نے پرانتوں میں الگ الگ اور پرانتوں کے اندر بھی کئی پرانتوں ایسے ہیں جہاں کے اندر بھی چار پانچ طرح کی بھاشائیں بولی جاتی ہیں اتر پردیش کی بات کریں تو وہاں پہ میتھلی، بلدیل کھنڈی، کھڑی ہندی، ہندی آدھی، نہ جانے کتنی بھاشائیں ہیں اس لیے جب سمویدھان سبا کے سامنے راشتر بھاشا کا مددہ آیا تو اس پر کئی مہینے بحث ہوئی کئی مہینے، کئی دن نہیں کئی مہینوں تک بحث ہوئی اور بمشکل یہ لوگ کسی ایک نشکرش پہ پہنچ پائے کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ تناؤں کی ستھی ہو گئی بھاشا کو لے کر اور ہم تناؤں کی بات کریں بھاشا کے نام پر تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ انیس سو پچپن چھپن میں تامیل نادو میں تامیل لوگوں نے ہجاروں بسیں جلا دی اسکول کالیج بند ہو گیا پوری ویوستہ چرمر آ گئی اور کس لیے کیونکہ انہوں نے ویرود کیا ہندی بھاشا کو دیش کی بھاشا بنائے جانے کا ان کا عروب تھا ہندی کو آپ ہم پر تھوپ نہیں سکتے تامیل ہماری بھاشا ہے اور ایسے بھاشا کو لے کر بھارت میں کئی جگہ بڑے بڑے آندولن ہوئے سو بھاوک تھا سمدھان سبھا کے سدت سے بھی اسی سماج کا حصہ تھے اسی سماج کو سمدھان سبھا کے اندر رکھتے تھے اسی سماج کی وچاروں کو تو سماج کے وچاروں کو رکھتے ہوئے یعنی سماج میں اس بات کو لے کر تناؤ ہے تو ان میں بھی تناؤ ہونا سو بھاوک تھا اور کئی بار بہت کڑوے بحث بہت تناؤ کی ستھی سمدھان سبھا کے اندر بھاشا کو لے کر ہوئی انیس سو تیس کا جو کال ہے تھوڑا سا ہم اتحاس کی اور جائیں بھاشا ہی سمسیا کو سمجھنا اور اس کے نرہ کرنا تو انیس سو تیس کے آس پاس کانگریس کا ماننا تھا کہ ہندی کو راشتری بھاشا کا درجہ دیا جائے گا جب راشتری آندولن چل رہا تھا جب بھارت کو ستنتہ نہیں ملی تھی اور ستنتہ آندولن اپنے چرم پر چل رہا تھا تو اس دوران جو چرچائیں ہوئیں کانگریسی سدسیوں کے بیچ میں جس کے جھنڈے تلے راشتری آندولن چل رہا تھا ان کا وہ لوگ اس بات پہ ایک مت تھے کہ ہندی کو راشتری بھاشا کا درجہ دیا جائے گا ہندوستانی کی اتپتی ہندو اور اردو بھاشا کے میل سے ہوئی ہے ایک بھاشا اور ہے ہندوستانی ہندوستانی بھاشا آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے یہ ہندی اور اردو کے میل سے ہے مغل کال میں اور اس کے پہلے مسلم کال میں ہندو اور مسلم بہت پاس پاس رہتے تھے پاس سے مطلب من سے ایک دوسرے میں بہت رم گئے تھے پرنام کیا ہوا کہ مسلموں نے اپنے اردو بھاشا میں کئی ہندی شبد لے لیے اور ہندووں نے اپنی ہندی بھاشا میں کئی مسلم شبد لے لیے تو ایک نئی بھاشا پنپی مکس بھاشا جو شد ہندی اور شد اردو کا یا فارسی کا مشرن تھی فارسی کا اس کا ایک مشرن تھی اسی مشرن کا پرنام تھا کہ ایک انی بھاشا کا جنب ہوا جسے اردو کہتے ہیں آخر اردو بھاشا کیا تھی اردو بھاشا کا جنب کیسے ہوا مسلم شاسکوں کے دور میں مغل کال کے شاسکوں کے دور میں جو سینکوں کے کیمپ بنے ہوتے تھے اس کیمپ میں ہندو اور مسلم سینک ایک ساتھ رہتے تھے مسلم سینک جہاں فارسی بولتے تھے ہندو سینک وہیں ہندی بولتے تھے اور دونوں کو ایک دوسرے کی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی تھی تو دھیرے دھیرے ان دونوں ورگوں کے دونوں دھرما ولمبیوں کے بیچ یا دونوں بھاشائی لوگوں کے بیچ میں جو سمواد ہوا اس نے ایک نئی بھاشا کو جنب گیا جو ہندی اور فارسی کا سممشرن تھی یہ سممشرن کو اردو کہتے ہیں اردو کا عرض ہوتا ہے واسطہوں میں کیمپ لینگویج کیا ہوتا ہے کیمپ لینگویج کیمپ میں بولی جانی والی بھاشا سینکوں کے کیمپ میں بولی جانی والی بھاشا تو یہ تو ہو گئی اس کی ویتپتی اردو بھاشا کی اب ہندوستانی بھی اسی کچھ اس طرح کی تھی ہندوستانی بھاشا ہندی اور اردو کے میل سے ہوئی پہلے تو ہندی اور فارسی کے میل سے اردو آئی پھر بعد میں ہندی اور اردو کے میل سے ایک اور بھاشا آئی جسے ہندوستانی کہتے ہیں یہ ہندوستانی بھاشا بھارتی جنتہ کے ایک بہت بڑے طبقے کی بھاشا بن گئی ویبھن سنسکرتیوں کے آدان پدان سے یہ سمرد ہوئی اور ایک طریقے سے ایک ساجی بھاشا بن گئی ساجی بھاشا سے تات پر کیا یعنی ایک ایسی بھاشا جس نے ویبھن سنسکرتیوں سے بھارت کے بھارت کے ویبھن بھاشاوں سے شبد لیے اور اپنا بھندار بنایا اپنا شبد بھندار ساجی بھاشا ساجی سب کے ساتھ مل کر اس نے اس بھاشا کا ایک طریقے سے ایولیوشن ہوا ہے ویتپتی ہوئی ہے سمیہ کے ساتھ ساتھ اس میں انیک انی سروتوں سے نئے نئے شبد آئے نئے نئے عرثوں کا سماویش ہوا اور اس کا پرنام کیا ہوا کہ ویبھن کھیتروں کے ادھکتر لوگ اسے سمجھنے لگے ہندوستانی بھاشا کو تو یہ تو ہو گئی پریشت بھومی بھاشای ویوات کی پریشت بھومی 1930 کے آس پاس سے جو باتچیت ہوتی ہے اس کی بھومی کا یہ ہے گاندھی جی بھی ہندوستانی کو راشت بھاشا بنانے کے پکش میں تھے گاندھی جی ہندوستانی کو راشت بھاشا بنانے کے پکش میں تھے یہ بات بلکل سپاشت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر ایک کو ایک ایسی بھاشا چاہیے جسے سبھی لوگ سرلطہ سے سمجھ سکیں راشت بھاشا کیا ہونی چاہیے اس کی کیا وشیشتہ ہونی چاہیے اس پر اپنی بات رکھتے ہوئے گاندھی نے کہا تھا کی راشت بھاشا وہ بھاشا ہو جو سانسکرت نشت ہندی کی طرح نہ ہو اور نہ ہی فارسی نشت اوردو ہو سانسکرت نشت ہندی نہ ہو اور نہ ہی فارسی نشت اوردو ہو وہ ہندوستانی بھاشا ہو اسے دونوں کا سندر مشرن ہونا چاہیے راشت بھاشا کو یعنی ہندی کو لے کر گاندھی کا کہنا تھا کہ تھوڑی کلشت ہے ہندی اس میں سانسکرت شبدوں کی بھرمار ہے اس لئے تھوڑی کلشت ہے ایسا نہ ہو اس سے یہ سامان جنتہ کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے پھر یہ بول چال کی بھاشا نہیں رہ جاتی ہے تو اس لئے دونوں بھاشاوں کا جس میں سممشرن ہو سندر مشرن ہو وہ انہیں کھیتروں سے آئے ہوئے شبدوں کا بھنداز جس میں لیا گیا ہو کھل کر جس میں سے ادھار لے لیا گیا ہو ویدیشی بھاشاوں سے بھی جس میں ہم نے کچھ لے لیا ہو تو اس میں کوئی آپت ہی نہیں ہے کوئی ہان ہی نہیں ہے وہ ہماری راشت بھاشا ہو ایسی راشت بھاشا کو اچھی طرح اور سرلتہ پوروک بولتے ہوئے لوگ گھل مل سکتے ہیں گھلن ملن اس سمیہ کا ایک مکھ مددہ تھا ایک جتہ کو بڑھاوا دینے کے لیے ویبن جریے اپنائے جا رہے تھے دیش میں ایک آتمکتہ کی بھاونہ کو لانے کے لیے جو ویبن راستے اپنائے جا رہے تھے اس میں بھاشای مددہ بھی مدد کر سکتا تھا اور بھاشای مددے میں گاندی نے ہندوستانی بھاشا کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی بھاشا ہے جس میں جیدہ سے جیدہ لوگ گھل مل سکتے ہیں اس لکار ہماری راشت بھاشا ایک سمرد اور شکت شالی بھاشا ہونی چاہیے جو مانوی وچاروں اور بھاوناؤں کو ابھی وقت کر سکے ہمیں اپنے کو ہندی یا اردو سے نہیں باندھنا چاہیے سویم کو ہندی اتوہ اردو سے باندھ لینا دیش بھکت کی بھاونہ ایوام سمجھداری کے ورد ہوگا یہ گاندی کا وچار تھا سویم کو ہندی اتوہ اردو سے باندھ لینا دیش بھکت کی بھاونہ ایوام سمجھداری کے ورد ہوگا گاندی جی کا کہنا تھا کہ اپنے کو ہندی یا اردو کے دائرے میں مت باندھو ان کا وشواس تھا کہ یہ جو ہندوستانی ہے وہاں ایک بہو سانسکرٹک بھاشا ہے بہو سانسکرٹک بھاشا دیش کی ویبھن سانسکرٹیوں کا ایک طریقے سے اس میں ملن ہے اور یہ بھاشا اس لیے ویبھن سبدائیوں کے بیچ سنچار کے لیے آدرش بھاشا ہے وہ ہندوستانی بھاشا کی بات کر رہے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کو اور اتر اور دکھن کو ان لوگوں کو سمان روپ سے ایک جٹ کرنے میں بھاشا سکشم ہے سمرتھر یہاں میں گاندھی کا جکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ سمدھان سبھا کے سردش تھے یاد رکھیں گے کہ گاندھی جی سمدھان سبھا کے سردش نہیں تھے ان کا جکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تتکالین سماج گاندھی کے وچاروں کو بہت اہمیت دیتا تھا گاندھی ہی وہی ویکتی تھے جنہوں نے اپنے آندولنوں کے مادھیم سے پورے دیش کو ایک جٹ کیا تھا اور ایک جٹ کرنے میں سفل ہوئے تھے ڈلی یا اتر پردیش میں بیٹھ کر گاندھی کے دوارہ دیئے گئے نارے گاندھی کے دوارہ دیئے گئے ستنتا آندولن کی گتیویدیاں اس کا پربھاؤ پورے دکشن بھارت میں دیکھا جا سکتا تھا اس کا پربھاؤ آسام چلے کے گجرات تک دیکھا جا سکتا تھا تو گاندھی تو بھارت کے لیے ایک بھارت کا پرتبیمب تھے بھارت کی بھاشا تھے اس لیے گاندھی کا علیک کرنا یہاں وشک ہے کیونکہ گاندھی کے وچار سماج میں بہت پربھاؤ شیل تھے اور اسی لیے گاندھی نے جب کہا کہ بہت سانسکرتک بھاشا ہندوستانی کو دیش کی بھاشا بنائی جائے کیونکہ اس میں وہ اس میں وہ گنھ ہیں جس سے بل پر وہ پورے دیش کو بھاشا کے روپے ایک جھٹ کر سکے یہ تو ایک گاندھی کے وچار باتیں یہ کہی ہیں ہندی بھاشا کو لے کر ہندوستانی بھاشا کو لے کر ہندوستانی بھاشا کے پکش میں انہیں ویبھن منچوں سے ویبھن اوثروں پر گاندھی دوارا پکش لینا نشت روپ سے لوگوں کو وچار کرنے کے لیے پریریت تو کیا لیکن تتکالین سچائی کچھ اور تھی تتکالین گھٹنائیں کچھ اور اشارہ کر رہی تھی انیسوی صدی کا جو آخری کا کال ہے یعنی اٹھارہ سو اسی کے آس پاس سے ہندوستانی بھاشا تھوڑی تھوڑی بدلنے لگی اٹھارہ سو اسی کے پہلے اٹھارہ سو ستر کے پور ہندی اور اردو کے مشرن سے جو بھاشا جن ملی تھی واسطہ میں وہی ہندوستانی بھاشا تھی لیکن اٹھارہ سو اسی کے بعد تھوڑا اس کا سوروب بدلنے لگا اور یہ وہی کال ہے جب انگریجوں نے ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ میں سامپردائیق بھاوینائیں بھڑکانے کا پریاد شروع کیا یہ وہی کال ہے جب بھارتی راشتی کانگریس کی ستھاپنا ہوئی اور انگریجوں نے اسے ایک ہندو دل کہہ کر اس کو سمبودت کیا اس پریشت بھومی میں سامپردائیق تا کی بھاوناوں کا جو پرچار پرسار کیا انگریجوں نے اور اس کو جو شہدی اس کا پرنام بہت برا ہوا ہندی اور اردو ایک دوسرے سے دور ہونے لگی جدی ایک اور فارسی ایم اربی مول کے سبھی شبدوں کو ہٹا کر ہندی کو سنسکرت نشت بنانے کا پریاس کیا جانے لگا اس کال میں اٹھارہ سوستی نبے کے بعد فارسی اور اربی شبدوں کو ہٹا کر ہندی کو سنسکرت نشت بنانے کا پریاس کیا جانے لگا وہیں دوسری اور اردو بھی اب لگاتار ہندی سے دور جانے لگی اور وہ فارسی شبد کو اپنے نکٹ لانے لگی ارثات ہندی بھاشا اس نے اب اردو میں اردو کے لیے گئے شبدوں کو تیلانجلی دے دی اور ان شبدوں کے بدلے سنسکرت ویدپتی والے کٹھن شبدوں کو اس نے لیا جن کے ارث سمان تھے پرنام کیا ہوا ہندی زیادہ اور کلشٹ ہو چلی ان پریاسوں کا فل یہ ہوا کہ بھاشا کی جو دھارمک پہچان وہ راجنیتی کے اندر گھز گئی راجنیتی کا ایک بھاگ بن گئی اب ہندوستانی اب اردو مسلم کی بھاشا ہندی ہندو کی بھاشا اس روپ میں دانے لگی دیکھی جانے لگی اور دونوں کے بیچ میں جو سنگم والی بھاشا تھی جسے ہندوستانی کہتے تھے اس کا استطوہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا کنٹو پھر بھی مہتمہ گاندھی اس سب کے باوزود ہندوستانی بھاشا کی لگاتار وقالت کرتے رہے ان کی ہندوستانی بھاشا کے اوچت پر آستھا کم نہیں ہوئے وہ کہتے تھے کہ یہ کسی ورگ وشیش کی بھاشا نہیں ہے یہ سبھی بھارتیوں کی بھاشا ہے اور سبھی بھارتیوں کی بھاشا کے علاوہ یہ سبھی بھارتیوں کی ساجی بھاشا ہے میں نے آپ کو پور میں بتایا ہے ساجی بھاشا کر اس میں انہیں بہت ساری بھاشاوں کے شبدی لیے گئے ہیں وہی ہندوستانی بھاشا کی بات مہتمہ گاندھی اپنے بیانوں میں کرتے ہیں تو وہ انت تک ہندوستانی بھاشا کے پکشدار تھے اب ہوا کیا جب ہندی اور اردو الگ الگ ہونے لگی ہندی کا سنسکرتی کرن ہونے لگا اردو کا فارسی کرن ہونے لگا ہندوستانی بھاشا میں تھوڑا اس حد تک گراوٹ آنے لگی تو فائنلی انتتہ ہوا کیا ہندی کی حمایت اس کے تحت اب ہم اس بارے میں تھوڑا جانے ہندی کی حمایت سمودھان سبا کے بہت سارے صدر سے ہندی کو راشت بھاشا کا درجہ دینا چاہتے تھے ایک ورک تھا جو ہندوستانی کو جو گانڈی کے فالور تھے انویائی تھے یا گانڈی کے وچاروں سے پورن تا سہمت تھے کیونکہ ایک ورک ایسا بھی تھا جو گانڈی کے انویائی تھے پر گانڈی کے بھاشا تمبندی وچاروں سے سہمت نہیں تھے پر یہاں سمودھان سبا کے کچھ ایسے صدر سے بھی تھے جو ہندی کو راشت بھاشا کا درجہ دینا چاہتے تھے سینکت پراند ارثات اتر پردیش آدم اتر پردیش وہاں کے ایک صدر سے تھے شریع دھولے کر آر وی دھولے کر جو اتر پردیش کی کانسٹیٹوینسی سے سمودھان سبا میں چن کے آئے تھے انہوں نے شروع میں ہی اپنے بھاشا میں پرارم کے سطر میں ہی ہندی کو سمودھان نرمان کی بھاشا کے روپ میں بھاشا کے روپ میں پریوک کرنے کی مانگ کی انہوں نے یہ پشت کہا کہ یہاں جو ڈیبیٹ ہوگا سمودھان سبا کے اندر سمودھان نرمان کے لے کر اس میں ہندی بھاشا کو پیوگ ہو یعنی وہ پورڑ روپیں ہندی کو سمرپت تھے ہندی کے پکشدھر تھے اور سمودھان سبھا کی سبھی جو پرکریہ ہے اس کو ہندی میں کرنے کی مانگ رکھے ان کی دھولے کرجی کی یہ مانگ اٹھتی ہے سوابھاوک روپ سے کچھ لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں اور ویروت کرنے والوں کو ترک تھا کہ ہندی سبھی لوگ نہیں سمجھتے سوابھائک تھا اس لیے ہندی سمودھان نرمان کی بھاشا نہیں ہو سکتی سو دھولے کرجی جنہوں نے سمودھان سبھا کے پرارمبک سطر میں ہی ہندی کو ماتر راج بھاشا بنانے کی بات نہیں کی بلکہ ہندی میں ہی سمودھان سبھا کی پرکریہ چلانے کی بات کی ان کا ویروت ہو گیا دھولے کرنے اپنی مانگ کو اور زیادہ بل دیتے ہوئے پرتیتر میں کہا کہ اس سطن میں جو لوگ بھارت کا سمودھان رچنے بیٹھے ہیں اور ہندوستانی نہیں جانتے وہ اس سبھا کی سدہ ستہ کے پاتر نہیں ہیں میں یہ بیان پنہ دہرہ دو کہ جو لوگ بھارت کے سمودھان کا نرمان کرنے یہاں بیٹھے ہیں اس سمودھان سبھا میں اور ہندوستانی بھاشا نہیں جانتے وہ اس سبھا کے سدہ سے بننے کے پاتر نہیں ہیں انہیں چلے جانا چاہیے تو اس پرکار بڑے کڑوے طریقے سے دھولے کرجی نے ہندی کی حمایت کرنے کی کوشش کی اور پرنام کیا ہوا ہنگامہ سمودھان سبھا کے اندر سدہ سے کا ویروت اور اس ویروت کے باوجود بھی وہ اپنا بیان پڑھنا جاری رکھے انٹ میں سدن میں شانتی بنایا رکھنے کے لیے پنڈی جوالال نہریوں کھڑے ہوتے ہیں ان کا ہر تک شیپ ہوتا ہے اس کے بعد بھی بھاشا کا مددہ شانت نہیں ہو پایا اور اگلے تین ورشوں تک راج بھاشا کا مددہ ہندی بھاشا کا مددہ لوگوں کو اتیجت کرتے رہا لوگوں کی بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار ہوتے رہا اور سدن کی کروائی بار بار اس کے قارن بادھت ہوئی یعنی بھاشای مددہ سمودھان سبھا کے اندر ایک بہت بڑا مددہ بن گیا بارہ ستمبر انیس سو سینٹالیس یعنی ستندرتہ کو ہوئے ماتر ایک ماہ لگ بھگ ہوا تھا دیش کو ستندہ ملے بارہ ستمبر کے بھاشن میں دھولے کرجی پھر ایک بیان دیتے اور اس دوران بھی راش بھاشا کے مددہ پر ہی بحث چل رہی تھی تو اس بحث میں بھاگ لیتے ہوئے دھولے کرجی نے جو بیان دیا اسے تیوفان کھڑا ہو گیا یاد رکھیں کہ تب تک ویدھان سبھا کی بھاشا سمیتی دوارہ اپنی ریپورٹ پرستوت کی جا سکی تھی پرستوت کی جا چکی تھی بھاشا کے مددے کو لے کر اس کی سمسیا کے نرار کرن کے لیے پریاب گہن وچار ومرش کے لیے ایک سمیتی بنائی گئی تھی جسے بھاشا سمیتی نام دیا گیا اور بھاشا سمیتی کی ریپورٹ بھی آ گئی تھی اور سمیتی نے ریپورٹ بھاشا کے مددے پر ہندی سمرتکوں اور ہندی ویروڈیوں کے بیچ کے ویوات کو سماپ کرنے کے لیے ایک فارمولا نکالا تھا تو اس نے ایک سجھاؤ دیا تھا لیکن اس سجھاؤ کو ایک طرف رکھتے ہوئے دھولے کرجی اپنا بیان دیتے ہیں یہ جو سجھاؤ تھا سمیتی کا کہ دیو ناغری لپی میں لکھی ہندی کو بھارت کی راج کی بھاشا کا درجہ دیا جائے کیا سجھاؤ تھا دیو ناغری لپی لپی جو ہوگی وہ دیو ناغری لپی تو دیو ناغری لپی میں جو بھاشا لکھی جاتی ہے اسے راشت بھاشا کا درجہ دے دیا جائے لیکن یہ جو ریپورٹ تھی یہ جو اس کا سجھاؤ تھا اس کی گھوشنہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کا وچار تھا کہ ہندی کی راشت بھاشا بنانے کے لیے اسے کرمشہ آگے بڑھنا چاہیے یہ ان کا فارمولا تھا ان کی یہ سوچ تھی کہ ہندی کو ازی راشت بھاشا بنانا ہے تو ایک بار میں تھوپا نہ جائے کرمشہ یہ کرمشہ شبد بہت مہت پورن ہے سٹیج بائی سٹیج چرن بدھ طریقے سے اسے بڑھایا جائے اور اس فارمولے کے انصار اس ریپورٹ میں کہا تھا کہ یہ نشید کیا جائے کہ پہلے پندرہ ورشوں تک سرکاری کاریوں میں انگریجی کا پریوب جاری رہے پہلی بات پہلے پندرہ ورشوں تک سرکاری کاریوں میں انگریجی کا پریوب جاری رکھا جائے دوسری بات ہر رج کو اپنے سرکاری کارے کے لیے کسی ایک شیطری بھاشا کا چناؤ کرنے کا انمودن کیا کہ ہر رج اپنی ایک شیطری بھاشا کا بھی چناؤ کر لے جس میں کارے ہوں سمدھان سبھا کی بھاشا سمیتی نے ویبن پکشوں کی بھاوناؤں کو سنتشت کرنے اور ایک سرو سمت سمدھان پکشت کرنے کی دیش کو ہندی کو راشت بھاشا کی جگہ راج بھاشا گھوشت کیا اب دیکھئے یہ ایک ایک فارمولا تھا جس میں ہندی کو راج بھاشا بنانے کی بات کہے گئے راشت بھاشا نہیں راشت بھاشا اور راج بھاشا میں انتر ہے راشت بھاشا یعنی ایک بھاشا ہے جس میں پورا راشت کام کرے گا اور راج بھاشا یعنی سرکار کے دوارہ راج کے دوارہ اپیوک کی جاؤنے والی ان بھاشاوں میں سے ایک بھاشا ہوگی راج بھاشا تو راج بھاشا کو کے روپ میں ہندی رہے گی یہ ان کا فارمولا تھا لیکن دھلے کر جی کے بھیان نے ویسے ہی طوفان لا دیا تھا یہ ریپورٹ کی گھوشنا نہیں ہوئی تھی بیج بچاؤ کی یہ جو پریاست تھے اس سے بھی دھلے کر سنتوش نہیں ہوئے جب بیج بچاؤ کا پریاست سے تات پر یہ ہے کہ جب ریپورٹ جاری کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ اسے راج بھاشا بنائے جائے یہ بھاشا سمیتی کا نشکرش ہے اور ہندی کو کرمشہ بڑھایا جائے تو دھلے کر اس پہ اور ناراض ہو گئے دھلے کر جی سنتوشت نہیں ہوئے بیج بچاؤ سے کسی طرح سے انہوں نے سنتوشتی نہیں دکھائی وہ تو ہندی کو راج بھاشا نہیں بلکہ راشت بھاشا سے کم نہیں چاہتے تھے راشت بھاشا گھوشت کروانا ہی چاہتے تھے دھلے کر جنہیں ایسے لوگوں کا جن کا وچار تھا کہ ہندی کو ان پہ تھوپا جا رہا ہے ان کی بڑی آلوچنا کی تھوپا جا رہا ایک ارد کیا تھا کہ جو اہندی بھاشی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہندی کو ہم پہ کیوں لاز رہے ہو جب ہم کو ہندی نہیں آ رہی ہے تو اس پہ تو دھلے کر جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک دیش کے ناغری کھونے کے ناتے ہندی نہیں آتی تو سمدھان سبھا میں سمدھان بنانے میں آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آپ کا کوئی اچت نہیں ہے آپ جا سکتے اتنے کڑوے بیان انہوں نے دیئے تھے تو یہاں پہ دھلے کر جی نے پھر وہی بات کہی اور انہوں نے وہی کہا کہ ہندی کے تھوپے جانے کی جو بات کرتے ہیں اس کی میں کٹو آلوچنا کرتا ہوں انہوں نے ایسے لوگوں کو جو گاندی کیار میں ہندی کے اسطحان پر ہندوستانی کو راش بھاشا بنانا چاہتے ہیں ان پر اپہاس کرتے ہوئے کہا ان کو اپہاس کا پاتر بتاتے ہوئے کہا مہود ہے اس بات پر مجھے ادھک حرش اس بات پر مجھ سے ادھک حرش کسی اور کو نہیں ہوگا کہ ہندی کو دیش کی راج بھاشا گھوشت کیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندی کو ایک ریایت دی گئی ہے میں کہتا ہوں بلکل نہیں یا ایک ایتحاسک پرکریہ کی پرنیتی ہے اسطحان دھولے کرجینے جو اتر پردیش سے آتے تھے آدمی کرتے پردیش سے ان کا عاروب تھا کہ ہندوستانی کی حمایت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو گاندھی جی کی آڑ میں بیان دے رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی کو راج بھاشا بنانے کے پکش میں جو لوگ ہیں وہ اپہاس کے پات رہے ہیں وہ لوگ ہسی کے پات رہے ہیں اتنا کٹون کا بیان تھا اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس بات پر مجھ سے ادھک ہرش کسی اور کو نہیں ہوگا کہ ہندی کو دیش کی راج بھاشا گھوشت کر دیا گیا ہے اگلا بندو اسی سمسیاؤں کی شرینی میں جن سمسیاؤں سے سمویدھان سبھا کے سدسیوں کو گزرنا پڑا اسی شرینی میں اگلا پرشن ہے ورچسو کا بھے ورچسو کا بھے اگلی سمسیہ ورچسو کیا ہے بھے کس بات کا بھے تھا دھولے کر شری دھولے کر جیسے سدسیوں کے بیان بھے تھا ہندی کے تھوپے جانے کا بھے تھا اتری بھارتیوں کا دکشنی بھارتیوں کے وچاروں پر ہوی ہونے کا آدھی آدھی میں نے بھاشائی مدہ کتنا بڑا روپ لے لیا تھا کہاں ایک اور ہم ستنتہ کے لئے سنگھرچ کر رہے تھے ایک جھٹ تھے بھاشا قطعی آڑے نہیں آئی اتر بھارت میں گاندھی نہرو دوارہ دیئے گئے نارے دکشن بھارت میں اتنے ہی اچھے سے سمجھے جا رہے تھے جتنا اتر بھارت میں تب بھاشا آڑے نہیں آئی تب سمجھ آڑے نہیں آئی لیکن یہاں جیسے ہی ہمیں ستنتہ ملتی ہے ہم اس ستنترتہ کی خوشی میں ایک طریقے سے اس شنگ خلطہ کر بیٹھتے ہوں اور سمجھان صفحہ کے کچھ ڈیبیٹ سے یہ پرشلکشت ہوتا ہے سمجھان صفحہ کے اندر وچار رکھنا ویروض کرنا سب کچھ اچت ہے لیکن کچھ ایسی بیان باجی وہاں کے ریکارڈ میں دکھتی ہے جو نشط روپ سے اپمان جنک ہے یہ اپہاس کرنے والی بات ہندی کو تھوپنے والی بات آدھی آدھی اسی بات کا بھے کچھ لوگوں کو تھا سمجھان صفحہ کے بہت ست سدسیوں نے دھلے کر کے اس وچاروں کے پرتی بڑا کڑا روش ویکت کیا مدراز کی ایک سدسی تھی شریمتی درگا بائی انہوں نے چنتت ہوتے ہوئے کہا کہ ادھاکش مہد ابھی حال تک بھارت کی راش بھاچہ کا جو سوال لگ بھاک سہمتی پر پہنچ گیا تھا اچانک ویوادت مددہ بنا دیا گیا ان کا اشارہ تھا بھاچہ سمیتی کی اس ریپورٹ کا سجھاؤ جس کے تحت ہندی کو راج بھاچہ ماننے کے لیے سمویدھان سبھا کے سدس لگ بھاک تیہ ہو چکے تھے شریمتی درگا بائی بڑا روش افسوس کے ساتھ کہتی ہیں کہ دھلے کر جی نے سب بگاڑ دیا ابھی حال تک بھاچہ کے مددے کو لے کر جہاں سب لوگ سہمت ہو چکے تھے اچانک اس کو بہت بیواز آسپت بنانے میں دھلے کر جی کا بھاچن کا یوگ دان ہے یہ راج بھاچہ بنام راشت بھاچہ کو لے کر جو ستھی پیدا ہوئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط یہ دوسری بات ہے لیکن گیر ہندی بھاچی لوگوں کو یہ احساس کرایا جا رہا ہے کہ یہ جھگڑا اتھوا ہندی کشیتروں کا یہ رویہ واسطہ میں ایک راشت کی ساجہ سنسکرطی پر کچھ انش شکتشالی بھاچہوں کے سوہبھاوک پر روکنے بیلنس طریقے سے شریمتی درگا بھائی نے اپنی بات رکھی اور انہوں نے اس بات کا افسوس کیا کہ بھاچہ کی آڑ میں ایک دیش کی جو ساجہ سنسکرطی ہے ساجہ سنسکرطی اس پر کچھ بھاچہوں کے حوی ہونے کا پریاس کیا جا رہا ہے تھوپنے کا پریاس کیا جالا ہے کچھ انش شکتشالی بھاچہوں کے سوابھائی پربھاؤں کو روکنے کی لڑائی لڑی جاری ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے آگے شریمتی درگا بھائی کہتی ہیں کہ دکشن میں ہندی کا بہت ادھک ویروض تھا ویروضیوں کا ماننا سمبھاوتہ صحیح ہے کہ ہندی کے لیے ہو رہا یہ پرچار پرانتی بھاشاوں کی جڑیں کھوڑنے کا پریاس ہے یعنی ہندی کا جبردستی جو پرچار کیا جا رہا ہے اس کال میں اسے راش بھاشا بنانے کے نام پر اس کی جو بھومی کا تیار کی جاری ہے وہ پرانتی بھاشاوں کے لیے اچھا نہیں پرانتی بھاشاوں کو کمجور کرے گا انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے باوجود وہ مہتمہ گاندھی کے آوہان کا پالن کرتے ہوئے انیک سدسیوں کے ساتھ ہندی کا پرچار کرتی رہی دکشن بھارت میں کیونکہ گاندھی جی کا آوہان تھا وہ گاندھی جی جو ہندی سے زیادہ ہندوستانی بھاشا کے حمایتی تھے ہندوستانی اس لیے کیونکہ ایک ساجہ بھاشا تھی ان کی نظر میں اور دیش کو ایک جو رکھنے کے لیے ایک ساجہ بھاشا کی جرورت تھی ہندی کی نہیں اور درگا بھائی کے دوارہ کیے گئے ہندی کے پریاس کے پرچار درگا ان کے سجسیوں انہیں سجسیوں دوارہ کیے گئے ہندی کے پرچار کے پریاس گاندی جی سے پریریت ہوئے تھے نشت روپ سے یہ لوگ ہندوستانی کے پکش میں تھے ویروت کا سامنا کرتے ہوئے بھی درگا بھائی نے دکچر میں کئی سکول کھولے اور ککشاؤں کو پرارمب کیا درگا بھائی نے سدن سے پرشن کیا اب اس سب کا کیا نتیزہ نکلا انہوں نے اپنی پریشت بھومی کا جکر کیا بتایا کہ کیسے انہوں نے سادھین تا آندولن کے کال میں ان کے اور ان کے دل کے لوگوں نے ان کے سہیوگیوں نے کیسے گاندھی سے پریڑنا لے کر ہندی کے پرچار پرسار میں یوگ دان دیا ہے دکشن بھارت میں کیسے سکول کھولے گئے ہیں ان سکولوں کا کتنا ویرود ہوا ہے لیکن پھر سوال کرتی ہیں کیا نتیجہ نکلا اس سب کا صدی کے پرارمبک ورشوں میں ہم نے جس اتصاحت سے ہندی کو اپنایا تھا میں اس کے ورد یہ آکرامکتہ دیکھ کر سکتے میں ہوں آکرامکتہ پرتکریا ہندی کو جی تھوپنے کی کوشش دکشن بھارت میں ہو رہی ہے تو اس کی پرتکریا جو آکرامک ہو رہی ہے اس سے میں اور زیادہ شکتے میں ہوں شاک میں ہوں بہت کٹو بیان درگا بائی کا وچار تھا کہ اس سب چیزوں کا کوئی نشکش نہیں رکھ ہم نے جو اتنے پریاس کیے اور انیس صدی کے پرارمب سے ہم نے جو اتصال دکھایا ہمارے لوگوں نے اتصال دکھایا اب یہ اکرامکت جس ہندوستانی کو جنتا کی بہشا ہم نے سکار کیا تھا اب اس کے سروب کو بدل دیا جانے لگا ہے ہم نے تو گاندھی کے ہندوستانی کو سکار کیا تھا ہم نے تو وہ ہندوستانی کو سکار کیا تھا بہشا کے روپ میں جو اٹھارہ سو اسی نبے میں تھی لیکن اب بہشا کے سروب کو بدل دیا ہے اب اس میں سنسکرتی کرن زیادہ ہو رہا ہے سنسکرت کا کلشت پہلو اس میں ہندی میں ڈالا جا رہا ہے اردو اور انہ بھاشاؤں کے شبدوں کو اس سے نکال کر سنسکرت نشت بنانے کا جو پریاس ہو رہا ہندی کو اس سے میں خفا ہوں